دھمکیاں، تڑیاں، دھونس، دعوے، موجودہ ملکی سیاست میں اگر یہ تمام قوصاف کسی ایک شخصیت میں یگجہ ہو جاتے ہیں تو وہ وزیر اعلیٰ خبر پختون خواہ علی امین گنڈاپور صاحب ہے فاق سے کوئی معاملہ ہو یا پھر حکومت پنجاب سے کوئی بات ہو، اپنی پارٹی کا جلسہ ہو یا کوئی احتجاج ہو علی امین گنڈاپور زبانی گولہ باری کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے آج بھی ایسی ہی زبانی جملے بازی کرتے ہوئے گنڈاپور صاحب نے کہا کہ اب گولی کا جواب دیا جائے گا ساتھ ہی محترم اعلان انقلاب بھی کر گئے اب ہم پر یہ گولیاں برسا رہے ہیں اس کے پاس اگر کوئی گولی برسائے گا اس پر گولی برسائی جائے گی تم ایک گولی چلاوگے ہم دخش چلائیں گے تم ایک ٹیئر گیس ماروگے ہم دخش ماریں گے اب بس ہو گئی ہے انقلاب کا اعلان کر رہا ہوں کوئی گولی چلائے گا تو گولی کھائے گا ناظرین علی عمین گڈاپور کی یہ زبانی فائرنگ کبھی ابلی صورت تو اختیار نہیں کرتی اللہ کا لاک لاک شکر ہے کل بھی وہ اپنے کارکنان کو راولپنڈی احتجاج میں پہنچنے کا کہتے ہوئے دما دم مست قلندر کا نعرہ لگاتے رہے چلو بھائی چلو چلو انشاءاللہ دما دم مست قلندر آگے دیکھیں آپ اکیری پنجاب حکومت اپنا کام کرے پنجاب حکومت مکہ لہرہ کر دما دم مست قلندر کی دھمکیاں دینے والے علی عمین گڈاپور گڈاپور دما دم مست قلندر تو کیا کرتے راولپنڈی میں پی ٹی آئی کارکنان ان کی راہی تکتے رہ گئے انتظاری کرتے رہ گئے بڑی بڑی بھڑکیاں مارنے والے علی عمین برہان انٹرچینج سے ہی الٹے قدموں پشاور واپس روانہ ہو گئے اب یہاں ناظرین دلچسپ اور حیران کتب بات یہ ہے کہ کچھ صحافیوں نے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ علی عمین صاحب پی ٹی آئے کے احتجاج میں نہیں پہنچیں گے اور پھر ایسا ہی ہوا اچھلے بھی علی عمین کئی مواقعوں پر تڑیا لگاتے رہے ہیں ایک سے دو ہفتے میں قانونی طور پر عمران خان رہان آ ہوا تو خدا کی قسم ہم عمران خان کو پھر خود رہا کریں گے اب یہاں ایک اور دلچسپ بات یہ بھی ہے کہ اپنے بیانات سے علی عمین گنڈاپور اپنی پارٹی کے کارکنان کا لہوت و گرمہ دیتے ہیں لیکن جب یہی کارکن جوش دلانے پر ہر جلسے اور احتجاج کا ہراول دستہ بن کر کہیں بھی پہنچتے ہیں تو علی عمین گنڈاپور ان کو کئی نظر نہیں آتے ہیں ابھی پچھلے دنوں کی بڑی تازہ تازہ سی مثال ہے جس میں لاہور کا ایک جلسہ تھا جہاں تحریک انصاف کے قیادت پہنچی کارکنان تمام رکاوٹیں پار کر کے جلسہ گاہے لیکن علی عمین گنڈاپور صاحب کا دن کی روشنی میں نکلنے والا قافلہ رات گئے جلسہ ختم ہونے کے بعد اندھیرے میں اور خالی پنڈال میں پہنچا اور یہ وہی علی عمین گنڈاپور صاحب ہیں جن کے بارے میں حکومت اور سیاسی تجزیہ کار یہ کہتے ہیں کہ یہ دونوں طرف کھیلتے ہیں بند کمرے میں کچھ اور بات کرتے ہیں باہر آ کر کچھ اور بات کر دیتے ہیں شاید تاریخ کی یہ پہلی شخصیت ہیں اس سیاسی بیان بازی کے درمیان آج ناصفین مولانا فضل رحمان صاحب اگلے پانچ سال کے لیے پھر جمعیت علماء اسلام فے کے بلا مقابلہ امیر منتقب ہو گئے ہیں یہاں بھی یہ دلچسپ معاملہ ہے کہ جی ایو آئی کے انٹرپارٹی الیکشن کا معاملہ گزشتہ دنوں اس وقت الیکشن کمیشن میں سماعت کے لیے لگا جب آئینی ترمیم کے معاملے پر انہوں نے حکومت کا ساتھ دینے سے انکار کر دیا تھا اب دیکھتے ہیں کہ الیکشن یہ الیکشن جو ان کی پارٹی کے ہوئے یہ حبول ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے حکومتی مجووزہ آئینی ترمیم سے ہی جڑا ایک اور اہم معاملہ پھر اس کے بعد اپنے مہمانوں کی طرف جائیں گے کہ آج ملک پھر کے تین سو سے زائد وقلہ کا خط جس میں وقلہ نے سپریم کورٹ اور ہائی کوٹ کے ججز سے کسی بھی نئی عدالت کا حصہ نہ بننے کی اپیل کرتے ہوئے کہا ہے کہ نمبر پورے کرنے والے منتخب نمائندے ڈرافٹ سے بھی نواقف تھے اور مجووزہ آئینی ترمیم کو وقلہ کی حمایت حاصل نہیں ہے ساتھ ہی خط میں ججز کو کہا گیا کہ آپ ججز نے آئین کے تحفظ کا حلف لے رکھا ہے ججز کے پاس اب موقع ہے کہ وہ اپنا انتخاب کرے ان تمام معاملات پر بات کرنے کے لیے آج میرے انتہائی موزز مہمان مجھے سینیٹر ناصر برٹ صاحب جوئن کر رہے ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کے سینئر رانوم بہت شکریہ اسلام علیکم سر اس کے ساتھ ساتھ نئیم حیدر پنجوتا صاحب میرے ایک اور موزز مہمان پاکستان تحریک انصاف کے رانومہ ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ریاست علی آزاد صاحب بہت شکریہ آپ کی موجودگی کا سر صدر ہے اسلام آباد ہائی کورٹ بار کے آپ تینوں مہمانوں کی میں شکر گزاروں نئیم صاحب ذرا آپ کی اجازت سے میں بٹ صاحب سے بات کا آغاز کرنا چاہ رہی ہوں سر سب سے پہلے تو مجھے یہ بتائیے کہ وزیراعالہ کے پی کے بیانات اور سیریز آف بیانات ہے نا گو کہ ہلچل مچی رہتی ہے ہیڈ لائنز بنتی رہتی ہیں ان کے بیانات سے لیکن سر یہ انہوں نے جو کل بات کر دی جو ابھی سٹیٹمنٹ آ گیا اس سے کیا دیکھ رہے ہیں یہ انقلاب کی تیاری ہے آپ نے جو کچھ میں نے سنا آپ نے بتایا بالکل آپ نے ایک واقعیقت بتائی اللی امین گھڑا پور سوائے وہ کہتے ہیں نا ایک وہ گلی ملے کا ایک وہ بدماش ہوتا ہے جس کو ایک سپائی اس کو جب پکڑ کے لے جاتا ہے نا پھر وہ روتا ہے کہتا ہے میری غلطی ہوگی بات یہ ہے آپ اس کی باتیں سنیں وہ ایک کے پی کے کا ایک صوبہ اس کا وزیراعال ہے وہ آپ اس کی باتیں سنیں سب سے پہلے اس نے وہ جب شاور میں جلسہ کیا تو اس نے کہا میں آ رہا ہوں پندرہ دن میں اگر عمران خان کو خان کو اڈیالہ جل سے نہ چھڑاؤں تو میں ہم ازاد کروالیں گے ہم ازاد کروالیں گے اور اسے سر پہ میلے کفن بانایا سفید پگڑی تھی مجھے نہیں بتا اس نے کہا میں باندھ کے آ رہا ہوں ہم نے کہا تھا اس نے نہیں آنا میں نے ادھر اپنا سینٹ میں بھی دیکھیں اب جب جو بات ایسی کرتا ہے کہ میں ڈول اور اس کے ساتھ آ رہا ہوں تمہیں تو شرم آنی چاہیے کہ تمہیں کہ وزیراعلا ہو تم آتے نا تمہاری وہ ہم بال بھی کاٹ کے تمہیں بیٹھے تم آ جاتے اور ہمیں پتا تھا وہ نہیں آئے گا وہ کبھی بھی نہیں آئے گا وہ تو صرف باتیں کرتا ہے مجھے آپ پتہ ہیں کہ وزیراعلا نے اگر پنجاب میں آنا تھا اس کے پاس ہلیکپٹر ہے جہاز ہے وہ آ سکتا ہے نا وہ نہیں آئے گا کیونکہ وہ بزدل شخص ہے وہ جو زیادہ باتیں کرے نا آج میں اس کی وہ ویڈیو سن رہا تھا تو میں اس پہ آنس رہا تھا کہ تم کیا چیز ہو تم لوگوں کو بلا کہ پنڈی میں خود نہیں آئے اور ایک کمرے میں بیٹھ کے بڑھ کے مارتے ہو مولا جٹ والی تمہیں اپنے وہ کہتے ہیں نا کہ اس بات کا خیال کر لو کہ تم ایک صوبے کے چاہے تم جیسے بھی بن رہے ہو مجھے پتا ہے کہ تم کبھی بھی نہیں چاہتے کہ عمران خان باہر آئے عمران خان کے لیے زیادہ مشکلیں یہ جو ہے نا گرنہ پوریہ بناتا ہے پر ہم اس کو یہ آواز دے رہے ہیں مریم نواز شیف صاحبہ نے کہا کہ آپ تو شریف لا دیکھیں آپ کہہ رہے یہ نہیں چاہتے کہ عمران خان باہر آئے عمران خان نے تو خود ان کو وزیر اعلیٰ بنایا ایسا ہے دیکھیں نا میں آپ کو صحیح کہہ رہا جو اس کی باتیں ہیں یہ وہ ہمیشہ ایسی بات کرے گا خود نہیں جائے گا آپ مجھے بتائیں کل لوگ پنڈی میں دس تھے پندرہ تھے یہ وزیر اعلیٰ تھا اس نے وہاں شور ڈالا میں آ رہا ہوں اس نے دیکھیا آپ مجھے بتائیں ایک وزیر اعلیٰ کلاشن کوف اٹھا کے اسلالہ کے ایک وہ گاڑی کھڑی تھی اس کے شیشے توڑے کیا ثابت کر رہا تھا کہ وہ بدماش ہے کیا ہے تم بھائی تمہیں اتنی جرت ہے آو سامنے تم کبھی بھی نہیں آوگے مال خراب اتنا اس نے کر دیا ہے کہ اب دیکھیں صوبہ پجاب ہے کے پی کے ہے سب بھائی بھائی آپس میں لیکن اس کی باتیں آپ سنیں وہ گھر سے نکلتا نہیں ہے چوہ کی طرح لیکن شور اتنا ڈالتا ہے تمہیں ایک دفعہ ہو تو صحیح ہم تو تمہارا انتظار کرتے ہیں تمہیں یہ بتائیں پنجاب کے لوگ بڑے مہمان نواز ہوتے ہیں پتھان ایسی باتیں نہیں کرتے جو تم کرتے ہو کہ میں آ رہا ہوں اس کے سب برات لے گا میں عمران خان کو اڈیلہ جیل سے نکالوں گا پندہ دن گزر گئے نا جو گایا نا گنڈا پور اس کی ایک میں آپ کو بات پتا دوں اس نے اپنے گھر سے باہر نہیں رکھنا چوہے کی طرح لیکن وہاں سے شور ضرور ڈالنا ہے کہ میں وہ کہتے ہیں نا اس کا یہی آل ہوگا کہ آخر گنڈا پور کو یہی پیٹھی ہے سر وہ اپنے عوضے کی لاج رکھ لے تو کمس کم آپ تو ان کے عوضے کی لاج رکھ رہے ہیں لیکن اس کے باتیں دیکھیں آج اس نے کیا کہا تمہیں ایک گوڈی چلاوں گے میں دس چلاوں گا بھائی تمہارے میں کیا تاکہ ہے مجھے اسی بات کو ذرا آگے بڑھانے میں لین صاحب سر آپ